ایک لڑکا ایک لڑکے سے پیار کرتا ہے آپ اس میں نعوذ باللہ بدفیلی بھی کرتا ہے توبہ کرو استغفار کرو بلباد ہو جاؤں گے لیواتت کی سزا جو ہے وہ زنا سے بھی زیانہ ہے زانی کو تو کھوڑے مارے جاتے ہیں لوتی کو آگ میں ڈرہ جاتا ہے جلا دیا جائے توبہ کرو اور دونوں الگ الگ رہو قریب نہ جاؤ اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤ ایام کے دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں فی بس لکھویں تیس پینتیس سال شادی کے ہو گئے اولاد نہیں ہیں اب پینتیس سال کے بعد اولاد لیکن کی کرو گئے ہیں پینتیس سال میں شادی کی ہو گئی پینتیس اور گھو دیکھے گئے سبتر سال کے تو ہو گئے ہیں اب تمہیں شادی اولاد کا بڑا فکر ہو رہا ہے پھر کوئی پندرہ سال کی لڑکی سے شادی کرو پہلے اپنا علاج کرو ٹھیک ہو جاؤ گے تو اولاد بھی ہو جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ہر کام اگر وظیفے اور طویزوں سے ہو نا جی پھر تو ڈاکٹر ہو گیا چھٹی کریں مچانے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے خطنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں مطاف میں یا مسجد میں مطاف میں جتنا قابے کے قریب ہوگا سکر زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا اب جو مسجد ہے اسی مسجد نبی میں چالیس نبازیں پڑے جو مسجد بڑھتی گئی حکم تو اسی مسجد کا ہے نا احرام کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی احرام کی ابتدا تو حضرت آدم نے بھی احرام باندھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی باندھا تھا سرکا ہمیں تو باقی انبیاء کی بحث ہی نہیں جب حضور نے باندھا بات ختم ہوگی اگر حضرت اسود کو ہاتھ لگ جائے جمعہ ورنہ اشارہ کافی ہے جو مسجد نبی میں لوگ امام کے آگے نباز پڑھتے ان کی نباز نہیں ہوتی ہیں امام کے آگے عورت ہو یا مرد جو بھی نباز پڑھے نباز نہیں ہوگی عمر کا پیکج کتنے دن کا افضل ہے چودہ دن میں کیس دن یا جیتنے پیسے ہوں تمہارے پاس طائف جانا عمرہ بلکل ضروری ہے وہ بھی کھات ہے موسیقی